بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے خیریت سے ہوں گے تو فرنس آج میں آپ کے ساتھ چکن بھونا مسالہ کی بہت ہی ایزی اور پرفیکٹ ریسیپی بتانے والی ہوں اس طرح سے اگر آپ چکن بھونا مسالہ بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنے گا ریسیپی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پہ ضرور ٹریس کریں تو چلیے اس شاندار سی ریسیپی کو ہاں شروع کرتے ہیں چکن بھونا مسالہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ پانسو گرام چکن لیا ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے آئٹ کریں گے یہاں پر ہم نے 2 ٹی سپون ادھرک لہسن پیسٹ لیا ہے اسے اس میں آئٹ کر دیتے ہیں اسے کے ساتھ ہم اس میں آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آئٹ کیجئے گا تو اب ہم اس میں آئٹ کریں گے 2 ٹی سپون لیمن جوز تو اسے آپ ضرور آئٹ کیجئے گا اسے چکن صافٹ اور ڈوسی بنتا ہے تو اسے اچھی طرح سے اب ہم مکس کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو اسے ہم آدھا گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ میری نیٹ ہو رہا ہے جب تک ہم اس کے لیے مسالہ تیار کر لیں گے تو اب ہم اس میں آئٹ کریں گے 4 ٹی سپون آئل اور اس کے ساتھ ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے آئٹ کریں گے یہاں پر میں نے سوکھی لال میچ دو لیا ہے 4 سے 5 ہری میچ لیا ہے 3 سے 4 لاؤن 1 بڑی لائچی 10 بارہ کالی میچ 1 دالچینی کا ٹکڑا 2 تیز پتہ اور 1 فورٹ ٹی سپون سیاہ سیرہ لیا ہے اسے ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا اسے ہم آئل میں کریکل کر لیں گے بس یہ چٹکنے لگے گا تو ہم اس میں آئٹ کریں گے پیاس تو یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاس کو باریک کٹ کر لیا ہے اب اسے ہم فرائی کریں گے تو اسے ہمیں اس وقت تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن نہ ہو جائے تو یہاں پہ پیاس کو ہم نے اچھی طرح اسے فرائی کر لیا ہے دیکھئے گولڈن ہو گیا ہے تو اس کسی کلات کا ہمیں چاہیے تھا اس سے زیادہ ہمیں فرائی نہیں کرنا ہے تو اب ہم اس میں آئٹ کریں گے 2 ٹی سپون ادرک لہسن پیسٹ اب ادرک لہسن پیسٹ کو بھی ہم پیاس کے ساتھ تھوڑی دیر فرائی کر لینا ہے ہمیں ادرک لہسن پیسٹ کو ہم نے 1 سے 1.5 میند تک فرائی کر لیا ہے پیاس کے ساتھ تو اب ہم اس میں آئٹ کریں گے ٹماٹر ٹماٹر کو فرائی کریں گے اس وقت تک جب تک یہ سافٹ نہ ہو جائے تو ٹماٹر جلدی سے سافٹ ہو جائے اس کے لیے ہم اس میں آئٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون نمک اب نمک کے ساتھ ٹماٹر کو ہم اچھی طرح سے سافٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ٹماٹر اچھی طرح سے سافٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے مرینیٹ کیا ہوا چکن تو مرینیشن کے ٹائم جو چکن سے پانی ریلیز ہوا ہے اسے ہمیں پھیک دینا ہے اسے ہمیں اس میں آئٹ نہیں کرنا ہے تو اب ہم چکن کو پیاس اور ٹماٹر کے ساتھ بھون لیں گے تو اب چکن کو ہائی ٹو میڈیم فلیم پر آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہمیں بھون لینا ہے تو یہاں پہ چکن کو ہم نے سات سے آٹھ منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بھون لیا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے 1.4 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون ہم اس میں لال میرچ پاوڈر آٹ کریں گے 2 ٹی سپون ہم اس میں دھنیا پاوڈر آٹ کر دیں گے اب پاوڈر مسالوں کے ساتھ چکن کی ہم بھونائی کر لیں گے اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں تاکہ مسالے جلے نہیں پاوڈر مسالے ہمارے تو پاوڈر مسالوں کے ساتھ بھی ہم نے چکن کو چار سے پانچ منٹ تک بھون لیا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے دہی تو یہاں پر دہی ہم نے فریش دہی یو زیادہ کھٹی والی دہی نہیں ہے اب دہی ڈالتے وقت ہم نے گیس کا فلیم لو کر دیا ہے اور لو فلیم پر ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو دہی کے ساتھ مسالوں کو ہمیں اس پر تک بھوننا ہے جب تک اس کا آئل سیپرٹ نہ ہو جائے اور مسالوں سے اچھی طرح سے خوشبو نہ آنے لگے تو یہاں پر دہی کے ساتھ آئل سرفیس پہ آگیا ہے اور اچھی طرح سے یہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی میچ پاورڈر آئٹ کر دیں گے اور چکن کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے گرم مسالہ اور کالی میچ پاورڈر کے ساتھ اب ہم اس میں تین سے چار ٹیبل سپون پانی آئٹ کریں گے اس لئے کی چکن کو ہمیں گلانا بھی ہے اور پانی کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چکن اور مسالے کے ساتھ پھر اسے ہم ڈھک دیں گے اور ڈھک کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے چکن کو گلنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اسے ہم نے پکا لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹی بھی دھنیا کی پتی پھر سے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ڈھک کر کے پکائیں گے تاکہ دھنیا کی پتی کا فلیور اس میں آ جائے تو اسے ہم نے دھنیا کی پتی کے ساتھ ایک سے دو منٹ تک پکا لیا ہے اس وقت بہت اچھی خوشبو اس میں آ رہی ہے بہت زبردست چکن بھنا مسالہ ہمارا بن کر تیار ہوا ہے تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ سبھی کو بہت پسند آنے والا ہے امید ہے ہماری یہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ریسیپی پسند آئے تو پیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے اور آپ لوگوں سے ہمبر لیکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر سروی پلیس کیجئے تھانکس فار واشنگ میری ویڈیو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹیک کیر گوڈ بائی